مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات بالخصوص علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات بلند جہاں جہاں شیعانِ حجرِ کررار آباد ہیں ان کی عزت و ناموز کی محافظت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں بس حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور صرف چند کلمات پر اختفاء کروں گا آپ مل کر با آواز بلند صلوات بلند اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات و السلام علیہ و سید الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا اللذی من کان نبیا و آدم و بین الماہ و تیر الفائد سرمد و رسول المسدد حددال مصطفى لمجد المحبوض الحمد حبیب الالہ العالمین عابل قاسم محمد و آل بیت احتیبین الطوہرین المعسومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسا و طاہرہم تطہیرا اما بعدو فقد کال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ترکتو فیکم امرائین فان اخستم بہی لن تذلو بعدی میرے بذر کو دوستو وقت انتہائی کم ہے میں صرف حضور کی وسیعت جو حضور نے اپنے امت کو فرمائی ہے بلکہ پوری انسانیت کے لئے حضور نے وسیعت فرمائی ہے صرف ترجمے پر احتفاء کرو با حضور نے حجیت الویدا کے موقع پر میدان غدیر میں آپ نے امت کو وسیعت فرمائی حجیت الویدا کے بعد مدینہ منورہ میں بھی صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اسی وسیعت کا تقرار فرمایا اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایتونی بے دواتن اکتب لکن کتاباً لن تظلو بعدہو ابدا کہ مجھے گلم دوات دے دو میں آپ کو ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس تحریر کے بعد آپ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے پہلے پیغام آپ نے اعلان کی صورت میں فرمایا زبان کی صورت میں ارشاد فرمایا لیکن حضور چاہتے تھے میری باتوں کی سمجھا رہی ہے سب حضرات کو حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم چاہتے تھے کہ میں یہ تحریر جو میں نے وسیعت کی ہے اس کو اپنی تحریر میں یعنی احاطہ تحریر میں لے آؤں تاں کہ میرے بعد کوئی اس کا انکار نہ کر سکتے اور یہ نہ کہہ سکے کہ حضور نے حجت الودا کے موقع پر اپنی وسیعت تو فرمائی تھی یہ ارشاد فرمایا تو تھا لیکن مجھے بھول گیا یا آپ نے وسیعت ان الفاظ میں نہیں فرمائی تھی بلکہ دوسرے الفاظوں میں فرمائی تھی ممکن ہے کوئی انکار کر دے اور تاریخ بتاتی ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے اور امام غزالی نے سر العالمین میں اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ وَحَاذَا تَسْلِيمٌ وَرِزَنْ وَتَحْكِيمٌ بَعْدَ غَلَبَا حَاذَا عَلَى حُبِّ الرِّيَاسَةَ کہتے ہیں انہوں نے حضور کی وسیعت کو تسلیم کر لیا تھا اور مولِح کہنات کو خلیفہ بلا فصل اور حضور جو وسیعت فرما گئے تھے کہ آپ نے میرے بعد دو چیزوں کا دامن تھامنا ہے مختلف الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا ایک کا نام کتاب اللہ ہے اور دوسری کا نام میری اطرتِ اہلِ بیت ہے تو امام غزانی لکھتے ہیں کہ یہ تسلیم کر لیا تھا اور ان کو حاکم بھی تسلیم کر لیا تھا کہ ہم نے اگر اتباع کرنی ہے اگر اطاعت کرنی ہے حضور کے بعد تو ان ہی دونوں کی اطاعت کرنی ہے ایک اللہ کی کتاب کی جو آفا کی کتاب ہے جو اسلام کا آئین اور منشور ہے اور دوسری آپ کی اطرتِ اہلِ بیت ہے امام غزانی کہتے ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا تھا لیکن حضور یہ تحریری طور پر لکھوانا چاہ رہے تھے کہ تاں کہ یہ کسی چیز کا انکار نہ کر سکیں میری تحریر موجود ہو اب یہ اطراز ہوتا ہے میں اصل بہرحال کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے غلو پر بھی باس ہو چکی ہوگی یقین میرا موضوع تو اسی پر تھا میں نے اسی حضور کی وسیعت کو لے کر آگے جانا تھا لیکن تو پیغمبرِ گرامیِ قدر اصل یہ احاطِ تاریر میں لانا چاہتے تھے لیکن مدد مقابل یہ اطراز کرتا ہے کہ ابھی تو حضور نے وہ چیزیں لکھ کر دی ہی نہ تھی اور نہ آپ کو لکھنے دیا گیا آپ نے حکم دیا کہ کلم دوات دو میں لکھ دوں لیکن کلم دوات نہ دیا گیا یہ ایک لمبی طویل حقائق ہیں جو تاریخ پر اور قطبِ احدیث میں موجود ہے تو یہ کیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ حضور یہ دونوں ہی چیزیں لکھنا چاہتے تھے کہ آپ نے اگر اتباع کرنی ہے اگر آپ نے تمسو کرنا ہے اگر جن کی پیروی کرنی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کو کیسے پتا چلا ہمیں اس وقت پتا چلا کہ جب حضور نے کلم دوات مانگا اور آگے نہ دینے والے نے کہا حسبونا کتاب اللہ میری باتوں کی سمجھا رہی ہے ابھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلان چیزیں لکھ کر دے رہا ہوں پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے تو اس سے پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری چیز جو لکھ کر دینا چاہتے تھے وہ آپ کی اطرت اہل بیت تھی کہ آپ نے میرے بات جس کا دامن تھامنا ہے جس کی اتباہ کرنی ہے جس کے جن کے ارشادات پر آپ نے عمل کرنا ہے ایک کا نام قرآن سامت ہے اور دوسری چیز کا نام قرآن ناتق ہے یہ لکھنا چاہتے تھے اور حضور نے یہ وسیعت مختلف الفاظ میں ارشاد فرمائی قد ترکتو فیکم امارینے میں تمہارے درمیان دو امور چھوڑے جا رہا ہوں وَإِنْ أَخَسْتُمْ بِهِ اگر تم نے ان سے دین لیا تو میں محمد زمانت لیتا ہوں کہ لن تظلو بادی میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے اب یہ امور کون سے تھے پھر وضاحت فرمائی انی تارے کون فی کم سخت فی کم السقلینے کہ میں تمہارے درمیان گران قدر پھاری وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں وَإِنْ تَمَسْتُمْ بِهِمَا اگر آپ نے ان دونوں کے ساتھ تمسحف کیا ان کی پیروی کی ان کا حکم مانا ان کی اتباہ کی میں محمد زمانہ دیتا ہوں لن تظلو بادی میرے بعد آپ گمراہ نہ ہو یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا اس میں بہت چند جملوں میں میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دوں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ان سے محبت کرنی ہے صرف ان سے محبت کرنی ہے یا ان کے ناموں سے محبت کرنی ہے نہیں فرمایا فَإِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا اگر ان کی اتباہ کروگے اگر ان کی تعلیمات پر عمل کروگے ان کا کہنا مانوگے اپنا نظریہ اپنا عقیدہ اپنی طرف سے نہ بناوگے یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں ان دو چیزوں کے اتباع کا حکم دیا ان کے ساتھ تمسک رکھنے کا حکم دیا یہ نہیں کہا کہ صرف محبت کرنا ہے بلکہ فرمایا جو یہ کہیں آسان لفظوں میں بتاؤں رسول فرماتے ہیں سلو قمار اے تمونی اسلی نماز اس طرح پڑو یہ حدیث ہمارے بھائیوں کی بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے یعنی جس طرح رسول نے پڑھی اور رسول جن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت ہے لہذا حضور کے بعد جس طرح علی سے لے کر امام حسن اسگری تک پریکٹیکل امت کو جس طرح نماز پڑھ کے دکھائی جس طرح من لا یاد اور الفقی اور دیگر ہماری کتب عربہ میں موجود ہے کہ امام نے خود پڑھ کے نماز دکھائی اور فرمایا حاق ازا سل احمد اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میں نے پڑھی تو حضور کیا فرمانا چاہتے تھے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھا ہے یا میرے بعد جن کی آپ نے اتباہ کرنی ہے جن سے آپ نے تمسو کرنا ہے جن کی تعلیمات پر آپ نے عمل کر کے آپ نے راستہ گمرائی اختیار نہیں کرنا اگر محمد والے محمد نے نماز میں اضافہ کیا ہے کسی چیز کا تو وہ ہم نے کرنا ہے اگر جس چیز سے وہ منح کریں اور نماز رسول سے لے کر بارہ ائمہ حادیان برحق نے جو پڑھ کر دکھائی یا ہمیں عملا بتائی اگر ہم ہم اس میں اپنا نظریہ مسلط کریں گے یا اپنا وجدان اور رجحان کو ترجیح دیں گے کہ بھائی مجھے تو علی سے محبت ہے علی کی ولایت کے مقابلے میں نماز کی کیا حیثیت ہے رسول کیا فرما رہے کہ آپ نے ان کی ماننی ہے اپنی منوانی نہیں دین کو اپنے نظریہ کے مطابق اپنے من گھڑت نظریہ کی طرف دین کو نہیں لے جانا بلکہ آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے اسی طرح آج ہماری قوم کی حالت کیا ہے جہل لوگ اور ان میں بعض ہمارے مولوی صاحبان بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں کسی طریقے سے نماز میں اضافہ یہ ایک مثال ہے باقی غلو شرق اور خدا کیا ان کو محمد والے محمد کا شریک کرنا ان کو رازق ماننا یہ الگ چیزیں ہیں بن کے میں نماز کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نماز میں اگر کوئی چیز علی کے بغیر اور اہمہ اہل بیت جن کی اتباع کا حکم ہے ہمیں اگر ان کی اجازت کے بغیر داخل کریں گے کوئی یہ ان کے حکم کی ناف رمانی ہوگی یا ان کی اقتداء میں آئے گا کہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں لہذا نماز فرو میں ہے ولایت علی اصول میں ہے اب ہم اپنی طرف سے ترجیح دے رہے ہیں آیا ہم نے ان سے تمسو کیا ہے اہل بیت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی طرف سے نماز میں داخل کر رہے ہیں یا علی سے لے کر مہدی برحق تک کسی نے اس کا اضافہ کیا ہے میری باتوں کی سمجھ جاری ہے یہ ایک مثال ہے اسی طرح میرے دوستو بس آزان کا وقت کم ہے اب بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد معلوم خمد اللہم صلی علی محمد معلوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقن عذاب النار وقن عذاب الکبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب المیزان مرلہ واسطہ آل محمد کا جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان کو صحت کلی کامل آجل اطاف مرلہ خصوص ان قبل علام صاحب کو صحت کامل آجل اطاف فرما اور شیعان حیدر کرار پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ میرے اللہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیٹے ان کی عمر دراز فرما ہم کو نیک اور صالح بنا اور جو مومنین قائد ہیں امام زین العبدین کی قائد کا واسطہ امام علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ مومنین جو قائد ہیں ان کو قائدوں سے چھٹکار آتا فرما میرے اللہ دشمنان تشیعیوں کو نیست و نا بھو میرے اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ آتا فرما میرے خصوصا حضرت مولانا امار صاحب کو اولاد نرینہ آتا اللہ اللہ انہا نسألوك زیادتا في العلم وبرکتا في الرزق مسیحتا في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وطوبة قبل الموت ورحتا اند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاوتا من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا ارخم اللہ اللہ سلح اللہ